السلام علیکم پاکستان میں ہوں آر جہاہ خان آپ سلام کو خوش آمدید کہتے ہیں سہت کا صفحہ و پروگرام it's a series of پروگرام اور ہم اس پروگرام میں ہمیشہ ایک ٹاپک کے ساتھ آتے ہیں دے آج ورلڈ نو ٹو بیکو ڈے بھی ہے اسی مناسبت سے ایک بہت ہی اہم ٹاپک ہے ہمارے پاس آپ کے لئے السلام علیکم بہت شکریہ آپ نے مجھے اس پروگرام میں اور اس خاص دن پہ مجھے آپ نے انوائٹ کی ہے تاکہ اس موضوع پہ میں کچھ بتا سکوں اپنے ناظرین کو زی سر تینکیو سو مچ ایک بہت امپورٹن ٹاپک ہے لنگس ویسے بھی ہمارے ویسے تو تمام ہمارے باڈی کے آرگنس بہت ہی امپورٹنٹ ہوتے ہیں لیکن لنگس جن کے ذریعے ہم سانس لیتے ہیں آہ یور لنگس یور لائف آج کا ٹاپک ہے ہمارے ملک میں اب سموکنگ جو ہے وہ کافی زیادہ بڑھنی جاری ہے اور اگر میں اس کو ایک نیشنل وبا کا نام دوں تو یہ غلط نہیں ہوگا ملکل صحیح ہے ایسا ہی ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ کہاں تو جاتا ہے کہ ہمیں نہیں کرنی چاہیے سموکنگ لیکن پھر بھی جتنا آہ ویسے جس آہ ای تینک یہ ہومن نیچر ہے کہ جس چیز سے زیادہ روکا جاتا ہے وہ ہی انسان جو اس چیز کی طرف زیادہ جاتا ہے اب سموکنگ کے ہم بات اگر کرتے ہیں تو جیسے آپ اگر اپنا ایکسپینینس ہمارے ساتھ شیئر کریں ان ٹریٹنگ دیس کنڈیشنز ان ایکسٹنسی ورس کے لبا وارڈا موسٹ کومن ایشیوز کے ایک پیشنٹ میں ہم دیکھ پاتے ہیں اگر وہ سموکنگ کرتے ہیں اور کچھ لوگ تو بہت زیادہ چین سموکر ہوتے ہیں تو اس حوالے سے کیا ایکسپینینس ہے آپ کا اگر ہمارے لیسنرز کے ساتھ ویورس کے ساتھ شیئر کریں تھوڑی سی بات میں آپ کی لے کے چلتا ہوں آپ نے بڑی اچھی بات کی لنگ کے حوالے سے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں سانس ہے تو زندگی ہے اگر آپ کا سانس نہیں ہوگا تو زندگی بھی نہیں ہوگی اور ظاہری بات ہے جو سموکنگ ہے وہ لنگس کو سب سے زیادہ افیکٹ کرتی ہے اور لنگس کا کام ہوتا ہے کہ باہر سے ہوا لے اور اس کے اندر جو آکسیجن ہے وہ اپنے جسم میں پہنچائے اگر اس کا کام خراب ہو جاتا ہے یا لنگس نکارہ ہو جاتے ہیں تو اس سے اس کا کام افیکٹ ہوتا ہے اور اس کا اثر پورے جسم پہ ہوتا ہے اور جسم میں جو ہے اس میں جو سموکرز ہوتے ہیں ان کو ہر برد نکات رہتی ہیں ان کو چڑ چڑا پن رہتا ہے وہ ہائپر رہتے ہیں ان کا دماغ صحیح طریقے سے کام نہیں کرتا اس کے علاوہ پھر اس کا جو اثر ہے وہ ہر عذاب پہ پڑتا ہے ہارٹ پہ پڑتا ہے ان کے دماغ پہ پڑ سکتا ہے اور بہت ساری بیماریاں اس سے ریلیٹڈ ہیں اور اس کا تعلق اسی طرح ہے کہ جتنی زیادہ آپ سگرٹ پییں گے اور جتنی سگرٹ آپ پییں گے جتنے سال آپ پییں گے اور جس عمر سے ارلی ایج سے آپ سٹارٹ کریں گے اس کا معذر اثرات جو ہیں وہ بہت زیادہ ہو جائیں گے تو یہ دو تین چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے اس کا یہ ایک 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 مقصد میرا نہیں ہے کہ آپ ضرور آپ سوشل سموکنگ کر لیں کہ چلیں بیٹھ جائیں اور آپ سموک کر لیں دوسرا اس کا معذر اثر یہ بھی ہوتا ہے کہ جو پی رہا ہوتا ہے وہ تو اپنے آپ کو جو ہے مسئلے میں دوچار کر رہا ہوتا ہے لیکن جب وہ دوسرے جو اس کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں چاہے وہ اس کے دو استیار ہوں چاہے وہ کسی محفل میں بیٹھے ہوں یا اس کے گھر والے ہوں جس کو ہمام زبان میں پیسیل سموکنگ یا سیکنڈ اینڈ سموک کہتے ہیں وہ بھی اس سے اتنے ہی متاثر ہو رہے ہوتے ہیں تو جو بھی ہم طریقہ استعمال کریں گے وہ اپنے جسم کے لیے نقصان دے ہوگا اور دوسروں کے لیے بھی ہوگا تو سر یہ جو سموکنگ ہے یہ ایڈکٹ کر دیتی ہے ایک انسان کو اور وہ پھر اگر کوئی چھوٹکالا بھی حاصل کرنا چاہے تو it's very difficult لیکن بہت سے ایسے بھی ہم نے لسنرز دیکھے ہیں جو کہ quit کر دیتے ہیں تو اس حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں اچھا اور ساتھ میں یہ بھی کہ اگر could you explain in simple terms جو ہماری لسنرز کو ویورز کو سمجھ آجا کہ how exactly does tobacco smoke harm our lungs اور what are the main جو ہے جو main کونسی ایسی causes ہیں جس سے ہمارے lungs جو ہیں وہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں دیکھیں جب اب سگرٹ کوئی بھی پیتا ہے شخص تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ تمباکو جلتا ہے تمباکو کے ساتھ پیپر بھی جلتا ہے تو جب یہ جلتے ہیں تو اس میں سے خاص قسم کی جو ہے کیمیکلز ریلیز ہوتے ہیں کیمیکلز جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ایریٹیشن کر سکتے ہیں آپ کے آنکھوں کو آپ کے ناک کو ناک کے نالیوں کو آپ کے حلق کو تو وہ جا کے ان کا جو سسٹم ہے وہ خراب کر دیتے ہیں اور ہمارے ہاں ایک اللہ نے نظام بنایا ہے وہ ایک دیفینس سسٹم ہوتا ہے جب ہم کوئی چیز پولوشن میں جاتے ہیں ہم گرد و غبار لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا ایسا نظام قائم ہوا ہے کہ وہ ہمارے جسم سے ہمارے لنگ سے ہماری سانس کی نالیوں سے ان چیزوں کو وہ نکالتے ہیں ان کے خلاف جنگ جاری ہوتی ہے اور ان کو وہ ختم کر دیتے ہیں لیکن جب کوئی بھی شخص موکنگ کر رہا ہوتا ہے تو اس نظام کو وہ ختم کر دیتا ہے مطلب آپ بسیکلی اپنے حلق کو اندر سے جلا رہے ہوتے ہیں مطلب آپ کی مثال اس طرح دیتا ہوں کہ آپ ایک منبتی ہے یا کہیں آگ لگی اور ہلکا سا آگ کے اوپر بے شک آپ ہاتھ رکھ لو ایک قائم آئے گا وہ جل جائے گا تو یہ چیز اس کو جلا رہی ہوتی ہے پھر کیا ہوتا ہے کہ سگرٹ سموکنگ سے جو پیپر برن ہوتا ہے جو ٹبیکو کے ساتھ یہ پیپر برن کرتے ہیں اس میں سے کینسر کے بہت سارے کوئی دو سو تین سو کے قریب ایسی چیزیں کینسر کیمیکلز یا آپ کو اسے کہیں کوئی ایسے زریلے مواد جس سے میں داخل ہو جاتے ہیں جو کینسر کر سکتے ہیں تو اس لیے یہ جو اس کا پروسس ہے یہ ایک خطرناک ہے پیپر برن کرنے سے بھی تباہ دوسرا آپ نے کہا کہ یہ ایڈکشن بھی ہے ایڈکشن یہ ہے کہ یہ نیکوٹین ہے اور نیکوٹین آپ کو ہائے کر دیتی ہے کچھ لوگ ہمیں کہتے ہیں پیپر دے رہے ہیں یا ہمیں گھگریلیو ٹینشن ہے یا ہمیں آفس کی ٹینشن ہے تو ہم سگرٹ نہ پیئے تو ہمیں ٹینشن کیسے ہوگی اصل مقصد تو یہ ہے کہ زندگی میں جو بھی اتار چڑھا ہوئے ہیں جو بھی چیز ہے غم ہے خوشی ہے جو مسئلے مسائل ہیں وہ آپ کو اپنے دماغ کو حاضر اور ناظر رکھ کے جو ہیں وہ کرنا چاہیے کوئی بھی ایڈکشن ہو کوئی بھی آپ کس چیز کا سہارا لیں گے تو آپ اپنی جو آپ کی صلاحیت ہے سوچنے کی یا آپ کی جو صلاحیت ہے کوئی ڈیسیزن کرنے کی فیصلہ کرنے کی وہ کم ہو جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے تو یہ اس چیز کے خلاف جاتی ہے جو لوگ باتیں کرتے ہیں تو ایک لوگوں کا یہ بھی بڑا کہنا ہوتا ہے کہ جی اگر ہم نہیں پییں گے تو ہم سوچیں گے کیسے تو میں بعضہ ان سے یہ بیعث کرتا ہوں کہ میں بھی ڈاکٹر ہوں ہمارے پاس بھی لوگ آتے ہیں مریض ہیں کوئی زندگی موت کی کشمہ کشمہ ہوتے ہیں کوئی کسی ڈیفکلٹی میں ہوتے ہیں ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں ان کی اپیشن ہو رہے ہوتے ہیں مطلب ان کی کنڈیشن ڈیفرنٹ ہوتی ہے تو اب ہم بھی کوئی خدا نہ خاص طرح کوئی نشہ تو نہیں کریں گے تو ہم ان کو رہتے ہوئے اسی کنڈیشن میں دیکھیں گے تو یہ ساری لوگوں نے اپنے لیے ایک سگرٹ پینے کی ایک وجہ ایک وہ بنائی بھی ہے کہ جی ہم اگر نہیں پییں گے تو ہم اگزیم میں کیسے پیپر دیں گے یا ہم کسی جس طرح آج ہم آپ کے اس میں سامنے سٹوڈیو میں بیٹھ رہیں گے تو ہم کیسے پرپارم کریں گے مطلب کوئی بھی ریزن آپ نے بنانا ہے تو یہ ریزن جو ہے سب سے پہلے آپ نے ختم کرنا ہے بلکہ یہاں پر ہم بڑھتے ہیں ایک برکی جانب ہماری ساتھ ساتھ رہیے گا